بازی چل رہی ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شکر پردھان منطری موڈی کے خلاف جس سوچ کے ساتھ انڈیا کا گٹھن ہوا آئی اینڈی آئی اے کا گٹھن ہوا کیا وہ سوچ وہ دل اب بھی ساتھ برقرار ہے انڈیا کو ٹکر دینے کے لیے انڈیا بلوک کتنا تیار ہے آج کا پورا وشلیشن اسی پر رہے گا موڈی جب کام کرتا ہے تو سب کے لیے کرتا ہے تمہارے پاس پریوار نہیں ہے اور تم ہندو بھی نہیں ہے ایک سو چالیس کروڑ دیت واسی یہی میرا پریوار ہے میرا بھارت میرا پریوار سنگل آرم ڈی اے ورسس انڈیا موڈی جی چاہتے کہ آپ دن بھر دن بھر موبائل پہ رہو جے شری رام بولو اور بھوکے مر جاؤ ڈی اے ورسس انڈیا ڈی اے ورسس انڈیا ڈی اے ورسس انڈیا ڈی اے ورسس انڈیا دوڑا رہا NDA پچھڑا رہا انڈیا سیاسی دنگل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے کون جیت رہا ہے اور کون پچھڑ رہا ہے NDA سرکار چار سو پار یہ چناب جو ہے یہ اتر فردیش کی دشاں بدلنے کا کام کرنے والا ہے یوں آؤں کو روزگار ملے یا نہ ملے یہ اس کا چناب ہے پہلاوں کو سرکشہ ملے یا نہ ملے یہ اس کا چناب ہے ہمارے کسان ملائیوں کو MSP ملے یا نہ ملے یہ اس کا چناب ہے آج کے ویقتی ویشیش میں ہم NDA اور انڈیا دونوں کی موجودہ اسثتی کا ویشلیشن کریں گے کس کے کیا تیاری ہے کون کس پر کتنا بھاری ہے آنکڑوں کے ذریعے یہ سمجھائیں گے جیت کی گارنٹی ورسس محبت کی دکان کا پورا ویشلیشن ہوگا آج کے ویقتی ویشیش میں تو بنے رہیے نیوز 18 کے ساتھ تو چنابوں کی رول بھیری بج چکی ہے لوک تنتر کے مہا پر وکھلیے NDA خود کو تیار بتا رہا ہے تو بیبکش سوالوں کی بوچھار کر رہا ہے میدان میں چنابی جنگ میں دگجوں کا دم گھم دکھنے لگا ہے NDA کی بات کریں تو ابھی اس میں چالیس دل شامل ہیں اور تین سو بتیس لوگ سبحہ سیٹوں پر اس گٹ بندھن کا قبضہ ہے دوسری طرف کانگریس والا انڈیا پینتیس دلوں کو ساتھ لے کر لڑائی لڑ رہا ہے جس کا ایک سو چوالیس لوگ سبحہ سیٹوں پر قبضہ ہے سیٹوں کا انتر ایک سو اٹھاسی اور اس بیچ آئین ڈی آئی اے میں بھگ دل مچی ڈی اکی شکسی بڑھنے کے پار پریوار باڈی راڈی نیتی آشیے پر جانے لگی ہے کپنا دیکھنے والوں کے چہروں پر ہوایاں اڈا رہی ہے موڈی جب کام کرتا ہے تو سب کے لیے کرتا ہے موڈی اڈے گارنگی اینڈیا پر سیس انڈیا یا موڈی پر سیس ویپکش کوئی بھی نارادوں مائنے ایک ہی ہیں نتیجے ایک ہی ہیں جناوی انجام بھی ایک ہی رہنے والا ہے جس وقت موڈی ماترہ پر تھے اور انڈیا کا کنبا گھٹ رہا تھا اور یہی سے انڈیا ورسس انڈیا کی لڑائی اس موڈ پر آپ پہنچتی ہے جہاں سے جیت کا سفر ایک طرفہ نظر آ رہا ہے بی جے پی کے امیدوار بھائی آنیل کے انٹنی آپ کی سیوہ کے ججبے سے بھرے ہوئے ہیں ایسی ہی فریشنیس کی کیرلا کی پولٹریس کو جرورت ہے اس لیے اب کیرلا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار اب کی بار اتمنہ نانوریلا دگم اتمنہ یہ نہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ گگن بھیدی بھوٹی جا رہی ہے جس سے چنانوی دنگل میں موڈی کا میچر بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کے سامنے تمام ویرودھیوں کا قد گھٹا جا رہا ہے لیکن موڈی ہیں کہ لکیر کو بڑی ہی کرتے جا رہے ہیں موڈی نے بہت بڑا پاسلہ بنا لیا ہے وہ ویرودھیوں سے بہت آگے تک نکل چکے ہیں کیونکہ موڈی نے ایک ایسا دام چلا ہے جس کی کارٹ تو چھوڑیے کارٹ کی سوچنے کی شکتی بھی شاید ہی کسی میں ہو نریندر موڈی نے خود پر کیے حملے کو ایسا اچوک برمہستر بنا لیا جس کا کسی نے کلپنا تک نہیں کی تھی اور ان کا یہی دام انڈیا کو بناتا ہے اجے ان کے اسی دام کے آگے چت ہے پورا انڈیا بلاغ اگلی سرکار ہماری آئے گی تو سو دینوں میں کیا کرنا ہے اس کی تیاری ابھی سے رہو تو کیا ہے کہ یہ کنفیڈنس دکھاتا ہے اس لیے اس سمیے کی پریشتی میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو تین سو تین کے سیٹے تھی اس کے اوپر بیجے وہ جا رہی ہے لیکن اگر وہ جاتی ہے تو سیٹے پھر گھٹے گی کس کی تو اس سمیے جو آئین ڈیا یہ کہلہ رہے ہیں ان کی ہی سیٹے گھٹیں گی جو اس کے گھٹک ہے تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے کونگریس کے سامنے آؤں کے پرینام کے اس سمیے کی موٹا مٹی تصویر اسپسٹ ہے کہ لوگ سبحہ کا انگ گنیت بیپکش کے پکش میں زیادہ نہیں جھکنے جب جب ڈیا ورسس انڈیا کی بات ہوتی ہے تو سامنے ہوتے ہیں وہ موتے جو تائی کرتے ہیں چنانوی دشا اور دشا لیکن جب جب انڈیا بلاغ کے نیتاؤں نے کوئی بھی موتے کو اگر میں نے کچھ کیا ہے اگر میں جیا ہوں اگر میں دن رات کام کرتا رہا ہوں تو وہ صرف اور صرف میرے ایک سو چالیس کروڑ پریوار جنوں کے لیے اس لیے موڈی کی گارنٹی کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی پوری ہونے کی گارنٹی سیٹ شیئرنگ میں اُلچھا انڈیا اور کھیل گیا انڈیا جب پانچ سو تر تالیس سیٹوں پر چنانوی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور متدان ہونے میں بہت کم وقت بچا ہے ایسے حالات میں انڈیا اور انڈیا میں کس کی کیا تیاری ہے پہلے یہ سمجھئے ادھر راحل گاندھی یاترہ پڑ تھے جس پر سوال اُٹھے بھارت جوڑو نیا یاترہ انڈیا گٹ بندھن کے لیے کیا واقعی میں فائدے کا سودہ ہے یا پھر یہ صرف راحل گاندھی کے چہرے کو چمکانے بھر کی کوشش ہے مہیں دوسری طرف پی ایم موڈی کے دوپانی دورے کے آگے انڈیا گٹ بندھن کا نیترتو لگاتار پچھارتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ راحل پی ایم موڈی پر ساتھی ایک وار نہیں کر پا رہے جبکہ پی ایم موڈی پورے انڈیا گٹ بندھن پر سیدھا وار کر رہے ہیں نریندر موڈی جی نے سٹارٹ اپ انڈیا کیا سٹینڈ اپ انڈیا کیا میک ان انڈیا کیا کوئی فرق نہیں پڑا وہ سارا کا سارا دو تین ارب پتی اٹھا کے لے گئے نریندر موڈی جی کی مارکٹنگ ضرور کر دی ٹی وی پہ ان کا چہرہ ضرور دکھا دیا مگر جو یوہاں ہیں ان کو نہ سٹارٹ اپ ملا نہ میک ان انڈیا ملا آرٹیکل تین سو ستر کے قامیابی دیکھ کر کشمیر سے لے کر کنڈیا کماری تک پی ایم موڈی کی تعریف کی جارہی ہے تین سو ستر ہچا کر موڈی سرکار نے دشکوں سے تین سو ستر کا بنا خوف ختم کر دیا مفت راشن نے 80 کروڑ لوگوں کو وشواس انڈیا پر اور بڑھا دیا ہے غریبوں کے لیے مفت راشن یوجنا رام باند ثابت ہوئی ہے وشو کی تیسری آردھ ویوستہ کو لے کر دیش کے بھروسے میں زبردست اضافہ ہوا ہے دنیا بھر میں بھارت کے آردھ ایک طاقت کی سرانہ کی جا رہی ہے جس کا اثر بھارت کے متداتاؤں پر پڑھ رہا ہے مہیلہ آرکشن خانون انڈیا کا بڑا قدم مانا جا رہا ہے مہیلاؤں میں انڈیا کا کریز بڑھ چکا ہے پی اے موڈی نے ویرودھیوں کے پریوار والے بیان پر موڈی کا پریوار بتا کر زبردست حمدہ کیا ہے جس کا کلیر میسیج جنتہ تک پہنچا ہے اور اسی لیے پردھان منتری موڈی نے اسے گھمنڈیا گٹ بندھن قرار دیا تھا انڈیا کے دلوں کا ٹکراب دلوں تک پہنچ چکا ہے اس ٹکراب کا نتیجہ بھی چار جون کو جنتہ کے سامنے ہوگا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا خراب پردرشن کرنے والی کانگریس کا دوزار چوبیس میں کیا حال رہنے والا ہے کیونکہ نیوز ایٹین کے میگا اوپینین پول میں جو تصفیر دکھائی دے رہی ہے وہ پورے انڈیا بلوک کو ٹینشن میں ڈال سکتی ہے ٹینشن میں ڈال سکتی ہے ڈال سکتی ہے جو اپکش مددوں کی کللت سے جوچ رہا ہے سٹیک رڑنیتی کی امید لیے آپس میں ہی لڑ رہا ہے تب کئی راجنیتک دلوں کے مصبوط اور لوکریہ نیتا بھی پارٹی کے سانسود اور ودائیکوں کو لے کار انڈیا میں شامل ہو رہے ہیں بی آر مہراز چاندرپردیش اترپردیش اور کرناٹک سہید کئی راجیوں میں بی جو پی کو کامیابی مل گئی ہے تو وہی انڈیشہ پنجاب اور تمیلانو میں پارٹی کی کوشش اب بھی جاری ہے یعنی چناؤں سے ٹیک پہلے انڈیا گٹ بندن میں بھگڑڑ مچھکی ہے زرہ دیکھئے جنتہ انڈیا اور انڈیا گٹ بندن کو کس رزریے سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا کی طرف سے پانچ پانچ دو ازار چوبیس سے لگاتار پردارمتری رہیندر موڈی ریلیاں اور روڈ شو کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف انڈیا گٹ بندن کی طرف سے راہول گانڈی اپنی بھارت جڑو نیا یاترہ کو ہی چناؤی ہتھیار بنائے ہوئے ہیں باقی دل اس یاترہ میں صحیح حصہ نہیں لے پائے ہیں وہی پی ایم موڈی نے تیلنگانہ سے لے کر بیہار یوپی مہاراست میں اپنے سیوگیوں کو بہتر طریقے سے جڑا ہے پچیس مارچ کے بعد سے پی ایم موڈی ڈیڑھ سو سے زیادہ توفانی ریلیاں اور روڈ شو کرنے جا رہے ہیں پی ایم موڈی نے جنتہ کے ذہن میں چار سو پلس سیٹے جیتنے کا نارا دیکھ کر جنتہ کو اچھے سے کنیکٹ کر دیا ہے وہی اگر انڈیا گٹ بندن کی بات کریں تو راہول کی بھارت جڑو نیا یاترہ چودہ جنوری سے شروع ہوئی ہے اس تترہ مارچ کو مہاراست پہ ختم ہوئی لیکن پندرے راجیوں ایک سو دس زلوں اور چھے ہزار ساس سو کلومیٹر کا فیصلہ تیہ ہونے تک انڈیا گٹ بندن کے سیوگی خود کانگریس کی نیا یاترہ کے مقصد اور مشن کو نہ تو خود سمجھ پائے ہیں اور نہ ہی جنتہ کو سمجھا پائے ہیں کون پی ایم کا چہرہ ہے چیت پر کیا دعوے ہیں جنتہ کو نہیں سمجھا پائے ہیں انڈیا گٹ بندن بکھر رہا ہے جناو کے موسم میں پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے کی سرکاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جنتہ کی آنکھ میں ڈھول جھوکنے کے لیے گوشنائے کر دیتے تھے کبھی کبھی تو ان کی ہمت اتنی ہوتی تھی کہ پارلامنٹ میں بھی ریلیوے کی نئی نئی یوجنائے گوشت کر دیتے تھے بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں اور جب میں انالیزز کرتا تو تیس تیس پہنچ سال پہلے گوشنائے ہوئی کبھی چناؤ کے پہلے پتھر گھاڑ دیتے تھے آ کر کے پھر کھو جاتے تھے پتھر بھی کھو جاتے تھے نیتہ بھی کھو جاتے تھے انڈیا اور انڈیا گھٹ بندن میں اگر زمینی حقیقت کی بات کی جائے تو یہ صاف ہو چکا ہے کہ انڈیا انڈیا گھٹ بندن پر بھاری پڑ رہا ہے انڈیا گھٹ بندن کے پاس انڈیا کے مدنوں کا سٹیق دوڑ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نیوز ایٹین میگا اپینین پول میں انڈیا کو بمپر جیت ملنے کا انمان لگایا گیا ہے ذرا دیکھئے 543 سیٹوں میں سے انڈیا کو 411 سیٹ ملنے کا انمان ہے وہ انڈیا گھٹ بندن کو 543 میں سے صرف 105 سیٹیں ملنے کا انمان ہے جبکہ انڈے کے کھاتے میں 543 میں سے 27 سیٹیں آ رہی ہیں دو ازار چوبیس کے لوگ صبح چناؤں میں نیوز ایٹین کے میگا اپینین پول کے مطابق انڈیا گھٹ بندن کی ہار کا انمان لگایا گیا ہے اور پردھان منتری نیندر موڈی لگاتار تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنیں گے ایسا انمان ہے کل ملا کر لوگصبح چناؤں 2024 کی تعلیخوں کا اعلان ہو چکا ہے اب دیکھنا ہوگا انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا گھٹ بندن کیا کرتا ہے ویروہ ریپورٹ نیوز ایٹین اور یہاں وقت ہے کہ چھوٹ اس بریک کا ہو چلا ہے جلد لوٹیں بنے رہیے آپ بھارت ایس رائزنگ اب بھارت کی بکاس یاترہ رکنے والی نہیں ہے پانچ ٹریلین ڈالر اکانومی کی اور سرکشیت اور سمبرد بھاوشی کا مارک ترشک دنیا کے لیے سواستھیا سو بدھائیں بکسیت کرنے کا سنکلپ ورلڈ لیڈرز کے لیے امیدوں کا کیندر یہ سنکیت ہے ایک نئی شکتی کے ادائی کا ڈریم سپورٹس پریزنٹس نیوز ایٹین رائزنگ بھارت سمیٹ ان پارٹنشپ ود ہندوستان ٹائمز انیس اور بیس مارٹ پر کے بعد آپ کا سواگت ہے بڑھتے آگے ان دور میں ایک یوٹی کو انفیکٹیڈ بلڈ کا انجیکشن لگانے کی ماملے میں ایک بڑا خلا سخوار پولیس کی مانے تو ایک طرفہ پیار میں پڑے لسٹڈ بدماش نے سپاری دے کر یوٹی کو انفیکٹیڈ بلڈ کا انجیکشن لگوانے کی سازش رچی تھی دیکھیں ریپورٹ ایک طرفہ پیار نے بنایا اندھا سنک نے رکھی سازش انجیکشن کی سپاری پولیس کی گرفت میں آئے یہ بدماش کوئی آم نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے جس واردات کو انجام دیا وہ آپ کو نہ کھیبل حیران کرے گی بلکہ پریشان بھی گرفت میں آئے ایک بدماش کا نام ہے کشور کوری کشور کوری ہی اندور انفیکٹیڈ انجیکشن ماملے کا ماسٹر مائن ہے پہلے آپ کو پورا ماملہ بتاتے ہیں یہ ماملہ 12 مارچ کا ہے ہر دن کی طرح 12 مارچ کی شام بھی پیڑیتا اپنے دفتر کا کام ختم کر کے گھر کے لیے اپنے دو پہیہ واہن سے نکلی تب ہی سرافا کشیتر میں بائیک سے آئے دو یوکوں میں سے ایک نے اس کی کمر پر انجیکشن لگایا اور بھاگ گئے اس گھٹنا کی شکایہ یوکتی نے سرافا تھانے میں جا کر کی سرافا تھانا چھتر میں 12 مارچ کی تاریخ کو ایک گھٹنا گھٹت ہوئی تھی جس میں ایک پیڑیتا کے دوارہ تھانے پرا کے ریپورٹ کیا گیا کہ وہ اپنی سکوٹی سے یہاں پر جا رہی تھی اور اچانک کچھ وقتی اس کے سکوٹی کے سامنے آتے ہیں جس کے کارا اس نے سکوٹی روکی ہے اس کے بعد پیچھے سے کچھ اگیاد وقتی اسے ایک انجیکشن اس کی کمر میں لگاتے ہیں اور جیسے ہی وہ چیگتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ چھوڑ کے انجیکشن کو بھاگ جاتے ہیں یفتی نے کشور کوری نام کے ایک بدماش پر پریشان کرنے کے آروپ لگائے اس کے بعد پولیس نے کشور کو پکڑا اور کڑائی سے پوچھتاج کی پھر وہ خلاصہ ہوا جو حیران کرنے والا تھا ساؤتھ انڈیا کے فلم سے پربابت ہو کر دو لوگوں کو سنکرمیت خون کا انجیکشن لگانے کی سباری دی گئی آروپی نے ایم آر ٹی بی اسپتال کے دو صفائی کرمیوں سے سنکرمیت خون خریدا اس خون کو صفائی کرمی کی پتنی میڈیکل ویسٹ سے لے کر آئی تھی اتنا ہی نہیں آروپی نے سال بھر پہلے بھی یفتی پر دو مہیلاؤں کی مادیم سے ایک انفیکٹیڈ بلیٹ سے حملہ کروایا تھا تب بھی یہ معاملہ میڈیا میں سرخیوں میں آیا تھا اس نے ایک کافی سمیے سے اس کی اوپر باتچیت کرنے کا دباؤ بنا رہا تھا اور لڑکی نے جب اس سے باتچیت کرنے کے لیے منع کر دیا تب بدلہ لینے کی منشاہ سے اس نے ایک سنکرمیت رکت کی ویوستہ کری کسی ایک بکشک کے مادیم سے اس نے ایک رکت کی ویوستہ کری اور اسے ایک موٹے انجیکشن میں بھر کے اس کو سنکرمیت کرنے کا پریاز کیا جس کے قارن اس سے کافی گمبری بیماری ہو سکتی تھی اب سوال یہ کہ یوپتی سے اس قدر دشمنی کی وجہ کیا ہے پولس کے مطابق کشور کوری یوپتی سے ایک طرف پیار کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ یوپتی کو حاصل کرنے کی شروعات سے کوشش کر رہا تھا لیکن بات بنتے نہیں دیکھ وہ یوپتی کی جان کا دشمن بن گیا اروپی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اس کے ایک ساتھی کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے جب کی دو اور بدماشوں کی تلاش پولس کرنے میں جھوٹی ہے یورو ریپورٹ نیوز ایٹی بھارتی نو سینا سمندر میں اپنے پراکرم کے لیے جانی جاتی ہے پہچانی جاتی ہے ایک بار پھر سے نیوی کی کمانڈوز نے سمندر میں بڑا آپریشن انجان دیا اور سومالیا کے سمودری لٹیروں کو گھٹ نے ٹیک نے پر مجبور کر دیا کہا جا رہا ہے کہ 35 ڈک چمندر میں ہند کے جا بازو کا پراکرم سومالیا کے ڈکیتو کا سرنڈر بھارتی نو سینا کو ایک بار پھر سے بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے نیوی کے شور ویروں کے آگے سومالیا کے سمودری لٹیروں نے گھٹ نے ٹیک دیے لٹیروں نے نیوی کے دھرندروں سے مقابلہ کرنے کی بھرسک کوشش کی لیکن نیوی نے منصوبوں کو میٹی میں ملا دیا نو سینا کے مارکوز کمانڈو نے سمندر میں ایسا پراکرم دکھایا جس سے پیتی سومالیا ای ڈکیتو کو سرنڈر کرنا پڑا اتنا نو سینا نے مال بہک جہاز سے چالک دل کے 17 سد سد سیو کو بھی سرکشت بچایا اس طرح نیوی نے تین مہینے پہلے ہائی جیک ہوئے جہاز کو سومالیا کے کھوکھار لٹیروں سے بچا لیا نیوی نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں ایک سمدری لٹیرہ نیوی کے ہیلی کھوکٹر پر گولیا چلا دکھ رہا ہے نیوی کے کمانڈ نے ڈکیتوں سے سرنڈر کرنے کو کہا لیکن انہوں نے فائرنگ کر دی جس کے باد نیوی نے سمدری ڈکیتوں کے خلاف اوپریشن چھیڑ دیا بھارتی تٹ سے تقریبن چودھے سو سمدری میل دور اس اوپریشن کو انجام دیا گیا اس کے لئے انڈیان نیوی نے P-8I سمدری گشتی ویمان وار شپ INS کولکاتا اور INS سبحدرا کو اتارا C-17 ویمان سے مارکوس کمانڈو کو کمیرشیل شپ پر اتارا گیا جس کے باد لٹیروں کو سرینڈر کے لیے مجبور ہونا پڑا نیوی کو سوچ نہ ملی تھی کہ سومالیا کے سمدری لٹیرے سمندر میں لٹ کی بڑی باردات کو انجام دینے کی فیراک میں ہیں اور اس کے ملی باردات کی گتی ویدی کے لئے کر رہے تھے نیوی کے مطابق 15 مارچ کو جب ہیلی کوپٹر اس جہاز کے قریب پہنچ تو سمدری لٹیروں میں ہرکم مچ گیا لٹیروں سے سرینڈر اور بندھک بنائے گئے کرو میمبرز کو چھوڑنے کے لئے کہا گیا لیکن انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد نیوی کے مارکوز کمانڈو بھی حرکت میں آئے اور سفلتہ پوروک مشن کو انجام دیا کہا جا رہا ہے کہ 35 لٹیروں نے سرینڈر کر دیا اس سے پہلے بھارتیہ نو سینہ نے چودھے مارچ کو ہند مہاساگر میں بانگلہ دیشی جاہل M.V. عبداللہ کو سومالیا کے سمدری لٹیروں سے بچایا تھا سومالیا کے ڈکیت سمندر میں کافی سالوں سے آتنگ مچاتے ہوئے آئے ہیں سومالیا وہ ملک ہے جس کے سمندر میں بڑی تعداد میں مچھلیا ہیں سال 1990 تک مچھلی کا کاروبار ہی یہاں کے لوگوں کا روزگار چھنے لگا اور سال 1990 کے بعد سومالیا کے لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور سمدری لٹیرے بن گئے مال وحق جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ بدستور چلتا آ رہا ہے لیکن یہ سمدری لٹیرے بھارتی نوسینا سے بہت خوک کھاتے ہیں کیونکہ بھارتی نوسینا ہمیشہ ان ڈکیتوں پر بھاری پڑتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18